ہلو اینڈرک ہم ساتھیوں میرے نام ہے جلویر سنگھ خالصہ اور آج کی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں صحابت ساتھیوں آج کی کلاس کی مادرم سے آپ دوستوں کے ساتھ کچھ امپارٹن فورٹ جمعین کشمینوں جو پائے جا رہے ہیں ان کے بارے بات کریں گی کوشش کریں گے کس طرح کی اگزام نشمی کوششن کس طرح کنسپٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس پر ان کے بارے بات کریں گی ایک اٹمٹ کریں گے کوشش کریں گے تاکہ ان کے بارے میں جو بھی امپارٹن باتیں ہیں وہ ہم دوستوں کو یاد ہو جائیں گزارش کریں گے جن دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کے پاس جے کے ایسے بھی ہو جائے جے کے پی ایسے ہو جائے آپ کے جو بھی ایگزام نشن آ رہے ہیں ان کے لیٹر سے آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اس چینل پر تو چلی سر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا سو سے پہلا جو آپ کے پاس فورٹ آ رہا ہے وہ آپ کے پاس اکنور فورٹ آ رہا ہے اکنور فورٹ کے بارے بات کریں گے آپ کے پاس ڈسٹرک جمہوں میں مل رہا ہے پہلی امپارٹن بات جو آپ نے یہاں رکھ لینی ہے نمبر سیکنڈ بات اس کے لیے یہاں رکھنی ہے it is located on the bank of river چناب چناب دریا کے کنارے پر اکنور فورٹ آپ کو ملے گا تھوڑے پڑھنا بات اس میں یہ آ رہی ہے اس کی کانسٹرکشن کے کتاب کس کے سر جا رہا ہے سر جب بھی آپ کے پاس بات آئے گی کہ جو آپ کے پاس اکنور فورٹ ہے اسے کس نے بنایا تھا راجہ علام سنگھ اندہی ایر ایر ایٹین ہڈرین ٹو حالانکہ اس کی کانسٹرکشن جو شروعات ہے علام سنگھ کے فادر جو آپ کے پاس راجہ تیگ سنگھ آ رہے ہیں ان کے دوارہ کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی جو کمپلیٹ کانسٹرکشن ہے وہ آپ کے پاس علام سنگھ کے سر ہی اس کی کتاب جاتا ہے تو جب بھی آپ کے ایکزامن سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اکنور فورٹ کے لیے کس نے بنایا تھا تو آپ کا انصر جو ہے راجہ علام سنگھ جانا چاہیے اور اندہی ایر ایر ایٹین ہنڈرین ٹو انڈر آرکیلوجکل سروے آف انڈیا سر سینس نائنٹین ہنڈرین ایٹی ٹو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے نائنٹین ہنڈرین ٹو سہی آپ کے پاس انڈر آرکیلوجکل سروے آف انڈیا یہ آپ کے پاس اکنور فورٹ آ رہا ہے امپارٹن بات اس میں جو یہاں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ستارہ جون اٹھارہ سو بائیس کو سیمٹین تب جون ایٹین ہنڈرین ٹو کو مہاراجہ رنجید سنگھ نے گلاب سنگھ کو جو تلک لگایا تھا راجہ کا کتاب د دیا تھا اور اکنور فورٹ میں جو آپ کے پاس ریب جا پوٹا بیک ڈراؤپ اکنور فورٹ مل جائے گا وہاں پر ہی آکے مہاراجہ رنجید سنگھ نے گلاب سنگھ کو راجہ کا کتاب دیا چاہے راجہ کا تلک لگایا تھا سیمٹی جون ایٹین ہنڈ ٹو انپارٹن بات یہاں رکھنی ہے کہ مہاراجہ رنجید سنگھ tout coremented گلاب سنگھ اے راجہ جمہور ایجن ایٹ جیا پوٹ�� بیک ڈراؤپ اکنور پورٹ آپ بیاد کیسے رکھیں گے ڈراؤپ اکنور پورٹ کیسے کریں گی دیکھیں گے اکنور پورٹ میں کس پر زور دیں گی آپ نور پر کہ پوری دنیا میں صرف ہم کہتے ہیں کہ نور جواں نور کس کا ہے اس ہمالک کا ہے تو نور کس کی پوری دنیا میں پوری جو فرحی نور پوری آلم میں اسی مالک کا نور ہے تو ایک کا ہی نور پورے عالم میں ہے ایسی بات آپ یاد رکھیں گے کہ ایک کا ہی نور پورے عالم میں ہے تو ایک کا نور مطلب ایک نور جو اکھنور یاد ہو گیا اور عالم سے آپ کے پاس عالم سنگھ یاد ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ چیز ہے اس طرح سے آپ نے یار رکھ لینی ہے تاکہ اگزامنیسی کوششن آئے تو آپ کا جو ہے بلکل اچھے سے بن جائے چلی جو گلا فوٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اگزامنیسین پوئنٹ ایو سے وہ آپ کے پاس بہو فوٹ آ رہا ہے بہو فوٹ کے بارے ہم بات کریں گے یہ بھی آپ کے پاس اندر ڈسٹرک آب جمعہ مل جائے گا طوی دریا کے لیفٹ بینک پر مل جائے گا جو آپ کے پاس طوی دریا ہے اس کے کنارے پر یہ آپ کو مل جائے گا انہیں راک فیس انہیں لیفٹ بینک آف دے ریور طوی کانسٹرکشن کے بارے بات کریں گے تو مانا جاتا ہے کہ اس کی کانسٹرکشن راجہ بہو لوچن نے کرائی جو اور انہی کے نام پر جو ہے اس کا نام بہو فوٹ آ رہا ہے تین ہزار سال پہلے آپ کے پاس بہو لوچن انہوں نے اس کی کانسٹرکشن جو ہے وہ کروائی تھی امپارٹن بات اس بہو فوٹ کے اندر آپ کے پاس ایک بہترین مندر دیکھنے کو ملتا ہے بھاوے والے ماتا کا ٹیمپل دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ کالی ماتا کا ٹیمپل یا مہاں کالی ٹیمپل کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ امپارٹن باتیں ہیں جو آپ کو یار رکھنی ہے بہو فوٹ کے لیٹر تو بہو فوٹ کے بارے میں جب بھی بات آئے گی تو آپ کے پاس مہاں کالی ٹیمپل جو ہے مہراجہ گلاب سنگھ کے دوارہ اس کو جو ہے پرزن شیپ میں بنایا گیا ہے دیکھنے کو مل رہا ہے تو مہراجہ گلاب سنگھ کے دوارہ اٹھارہ سو بائیس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ مندر تو اس کا نام وہ کے پاس مہاں کالی ٹیمپل یا آپ اسے بھاوے والے ماتا کے ٹیمپل سے نام سے بھی جانتے ہیں اچھی بات ہے تو کیا کہ یہ آدھ آپ نے رکھنا ہے پہلی بات یہ آپ کے پاس جمعہ مل رہا ہے دوسری بات اس کی کانسٹرکشن کا کتاب بہو لوٹن کے سر پر جا رہا ہے اور طوی دریا کے لیفٹ بینک پر یہ آپ کو مل رہا ہے تو اب آپ یاد کیسے رکھیں گے دیکھئے آپ دوستوں نے جو ہے بچپن میں یہ چیزیں کبھی نے کبھی اگر جس دوست نے یہاں گئے ہوں گے جو جمعہ سے بلانگ کر رہے ہیں یا کشمی سے بلانگ کر رہے ہوں گے انہوں میں وہاں دیکھا ہو گئے یہ بہو پھوٹ تو اس میں یاد کرنے کے لیے شارٹ ٹرک رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بہو صحیح آپ کے پاس بہو لوٹن آ رہے ہیں تو بہو صحیح آپ جو ہے بہو لوٹن یاد رکھ دیں گے کہ بہو صحیح آپ کے بہو لوٹن ہو گئے تو بہو لوٹن نے ہی اس کی کانرسٹرکشن کرائی تھی چلی سر آگے بڑھیں گے اگلا جو فورٹ آپ کے اگزام نسین پوائنٹ ایو سے امپارٹن ہے وہ آپ کے پاس بیم گر فورٹ آ رہا ہے بیم گر فورٹ کہاں مل رہا ہے آپ کے پاس ڈسٹک ریاسی میں مل رہا ہے پہلی امپارٹن بات جو آپ نے یاد رکھ لینی ہے نمبر سیکنڈ بات جو اس میں آپ یاد رکھیں گے اس کی کانرسٹرکشن کس نے کرائی تھی جب بھی آپ کے پاس اگزام نسین پوائنٹ سے کوششن آ جائے تو آنکھ بند کر کے آپ جنرل زوراور سنگھ کا نام دے سکتے ہیں جے کیسر بی میں جو ریسنٹ اگزام نسین ہوئے ہیں ان کی جو اپشل کی آئی ہوئی ہے اس پر بھی یہ بات صد کی گئی ہے جو ریاسی کی اپشل ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ بات آپ کو مل رہی ہے جنرل زوراور سنگھ جب بھی آپ کو بات آئی جو فیمس ڈوگرا جنرل تھے تو جب بھی آپ کے پاس بیمگارڈ پوٹ کا نام آئے گا جنرل زوراور سنگھ آپ دے سکتے ہیں انجی دریا جو ہے ریور انجی اس کے کنارے پر آپ کو ملتا ہے ایٹے ہل لاک تو یہ چیزیں آپ نے یا رکھ لینی ہے ایس پار ایس دے بیمگارڈ پوٹ اس کنسیڈور اب آپ یاد کیسے رکھیں گے بچپر میں آپ دوستوں نے کبھی نے کبھی سریعے جو تو کارٹون نیٹورک میں آتے ہیں آپ کے پروگرام جیسے چھوٹا بیم چھوٹا بیم آپ نے دیکھے ہوگا بہت ساب fur дев doctors دیکھا گا تو آپ کو پتایا کہ بیم رسی پکڑ کر بڑے زور سے گھومتے تھے تو یہ چیز آپ نے یا رکھ کرنا ہے یہ آپ نے کئرلیٹ کرنا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو وہی آپ نے کئرلیٹ کرنا ہے کہ بیم جو ہے چھوٹا بیم آپ نے دیکھیں ہوں گی ٹی وی پر چھوٹا بیم وہی بات جو ہے چھوٹا بیم رسی کو پکڑ کر بڑے زور سے گماتے تھے جی تو یہ چیز آپ نے بول دینی ہے یہ یاد کر دینی ہے ٹھیک ہے کیا بولا آپ نے کہ چھوٹا بیم جو ہے وہ رسی پکڑ کر زور سے گماتے تھے جی تو بیم سے آپ کے پاس بیمگڑ یاد ہو گیا پھوٹ اچھی بات ہے زور سے گماتے تھے مطلعہ کے پاس جو زوراور سنگھ یاد ہو گیا جی سے آپ کے پاس انجی یاد ہو گیا بیم چھوٹا بیم رسی پکڑ کر زور سے گماتے تھے جی تو زور سے آپ کے پاس زورا ورسنگ یاد ہو گیا بیم سے بیمگر یاد ہو گیا اور رسی سے آپ کے پاس ریاسی ڈسٹرک یاد ہو گیا اور انجی سے جی سے آپ کے پاس انجی یاد ہو گیا تو امپرٹنم باتیں جو بھی ہیں وہ آپ کو آٹومیٹکلی میموریز ہو جائیں گی بیم آپ کے پاس بیمگر پورٹ یاد ہو گیا رسی سے آپ کے پاس ریاسی یاد ہو گیا زور سے پکرتے تھے مطلب زوراور سنگھ یاد ہو گیا اور انجی جو ہے جی سے آپ کو یاد ہو جائے گی چلیے سر آگے بڑھیں گے اگلا جو آپ کے پاس امپارٹن فورٹ آ رہا ہے اگزامنیشن پوائنٹ ایو سے وہ آپ کے پاس ہری پربت آ رہا ہے چلیے جو جو باتیں اس میں یار رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بات یہ کس ڈسٹرک میں ملے گا یہ آپ کے پاس اندیا ڈسٹرک آپ سرنگرے ملو جائے گا ہری پربت اسے آپ اور کس نام سے جانتے ہیں سر اسے آپ کوہ مران کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کو یہ ڈھلے کے لائز ڈے ویسٹ آف ڈھلے ہری پربت مل رہا ہے کوہ مران کے نام سے آپ جس سے جانتے ہیں لوکیٹر ڈے ویسٹ آف ڈھلے کن سرنگر ٹھیک ہے جی جب اس کی کانسٹرکشن کی بات آئے گی کس نے بنایا تھے اس کو تو آپ کے پاس نام آتا ہے افغان گورنل جس کا نام عطا محمد خان آتا ہے ہسٹری میں ایٹین سنچری میں انہوں نے اس کو بنایا تھا عطا محمد خان انہوں نے ہی اس ہری پربت کی کانسٹرکشن کرائی تھی امپارٹن بات یہ ہے کہ اکبر کے ساتھ بھی آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ اکبر نے پندرہ سو نبے کے آس پاس اس کے ایک بہت امپارٹن دیوار جو ہے کانسٹرکٹ کرائی تھی تو اکبر کا ذکر جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو ہری پربت کس کے لیٹر آ جائے گا ہری پربت کی جو دیوار بنی ہوئی ہے پندرہ سو نبے کے آس پاس ایک انسٹ آکے اکبر کے سر پر جاتا ہے کتاب تو اپارٹن کانسٹرکشن جب بھی آئے سیدھا بات بول جائے ہو بلٹ دے ہری پربت تو آپ کے پاس آنسر افغان گورنل عطا محمد خان آنا چاہیے نہ کہ اکبر کیونکہ اکبر نے صرف اس کی جو دیوار ہے وہ بنائی تھی اس کے ٹاپ اگر آپ اس پر ٹاپ جائیں گے تو یہاں سے آپ کے پاس جو شرائن آ رہی ہے مکدوم صاحب شرائن جو ہے اس کے درشن آپ کو اوپر سے دیکھنے کو ملنے کیسے ٹاپ ٹاپ یو اس کو یہاں سے دیکھنے کو مل سکتا ہے جو آپ کے پاس ہری پربت ہے اٹ پروائیڈز ٹاپ یو آپ مکدوم صاحب شرائن یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس پچر میں بھی ہم نے آپ کو کوشش کی ہے کوشش کی ہے سر ویدہ ہلپ آپ دیز پچر آپ کو میمرائز ہو جائیں چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو یہ یاد ہو جائیں گی اب آپ نے اس میں یاد کیا کیا رکھنا ہے ستین چیزیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے پہلی چیز اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ڈسٹرک سینر میں مل رہی ہے دوسری بات یہ کسے آپ کوہ ممران کے نام سے جانتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بنایا کس نے تھا عطا محمد خان نے بنایا تھا اب آپ یاد کیسے رکھیں دیکھیں آپ کے جب بھی پربت کا نام آ جائے گا ہری پربت تو آپ بولیں گے کچھ دوست جو ہیں پربت پر سہر کرنے انہوں نے وہاں پربت پر بھی نماز نہیں گوانے دی وہاں بھی اس نے نماز کا ٹائم بالکل رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے پربت پر بھی نماز عطا کی تو خان صاحب نے پربت پر بھی نماز عطا کی یاد رکھیں گے آپ کہ جب یہ پربت کی بات آئی گی تو خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں آپ یاد رکھ دیجئے ان کا نام تو خان صاحب نے پربت پر بھی نماز عطا کی اپنے ٹائم پر ہے تو عطا سے آپ کے پاس عطا خان یاد ہو جائیں گے پربت آپ کے پاس ہری پربت یاد ہو گئی تو یہ آپ کے پاس جو دوست ہیں آپ کے ان سے ہی ملتی جلتی ٹرکس بنا دیئے تاکہ میمورائز ہو جائیں آپ کے دماغ میں ایگزامنیشن کوششن آتے ہیں تو بلکل آپ کا انصار صحیح آنا چاہیے چلی سر آگے بڑھیں گے اگلا جو ایمپارٹن فورٹ ایگزامنیشن پوائنٹی ویو سے ہے وہ آپ کے پاس رام نگر فورٹ آ رہا ہے چلی رام نگر فورٹ کے بارے پر یہ مل رہا ہے آپ کے پاس رام نگر فورٹ اس کو بنوائے کس نے تھا تھا جب آپ کے پاس کوششن پوچھا جائے کس نے بلکل رہا ہے تھا راجہ سچید سنگھ نے اس کو بلکل رہا ہے تھا ٹھیک ہے جی مانا جاتا ہے جو راجہ سچید سنگھ کی ڈیتھ ایٹین ہٹنے فورٹی فور میں ہو گئی تھی جو ان کی پتنی تھی انہوں نے بھی جو ستی پرتھر پہلے چل رہی تھی آپ کو پتہ ہی ہے سر اس کے بارے میں آپ ہسٹری میں پڑھتے رہتے ہیں تو ستی پرتھر کے دوران انہوں نے بھی اپنی جان دے دی تھی جب سچید سنگھ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی دوران آپ کے پاس جو رام نگر فورٹ ہے اس میں آپ کے پاس سمادھی دیکھنے کو ملتی ہے اس رانی کی اس مہارانی کی ٹھیک ہے کیا کیا باتیں ہم نے بولی یہ آپ ایکزامنیشن پوائنٹ ایو سے یاد رکھ سکتے ہیں پہلی بات کہ آپ کے پاس رام نگر فورٹ کی جب بھی باریں بات آئے گی تو اودمپور آپ یاد رکھیں گے ڈسٹرک اودمپور میں اس کو ذکر آپ کو ملے گا نمبر سیکنڈ بات اس کو بنائے کس نے تھا راجہ سوچید سنگھ نے بنائے تھا راجہ سوچید سنگھ کی ڈیتھ ایٹین ہٹرین فورٹی فور میں ہو رہی ہے اور ان کی رانی جو ہے وہ بھی اپنی جان دے رہی ہیں وہ بھی ستی پرتھا کو نبار رہی ہے اور ان کی یاد میں آپ کے پاس وہاں سمادھی دیکھنے کو ملے گی ہے تو آپ یاد رکھیں گے کہ رام جی جو ہیں ہمیشہ سچ بولتے تھے تھی کیا رام جی ملے جی کے سان سچ بولتے تو رام سے آپ نے رام یا دکھ دی ہے رام نگر آپ کو یاد ہو گیا اور سچ چاپکے پاس سوچید یاد ہو گئے کہ رام جی ہمیشہ کیا کرتے تھی رام جی ہمیشہ ہی سچ بولتے تھی رام جی جب بھی آپ کو نام آجائے گا تو آپ سوچید نام آتمائٹیج یاد آجائے گا آپ کو کوشش کر رہے ہیں آپ دوستوں کو جو ہے یہ چیزیں یاد ہو جائیں تاکہ کوئی بھی کوششن پر بنے گا آپ دوستوں کو اچھے سے بن جائے سیکھ رہے ہیں دوستو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی جو اگلی جو امپارٹن فورٹ آ رہا ہے فورٹ نمبر سکس ایس پار ایس پار ایس پوائنٹ ایوز کنسیڈر ہیرانگر فورٹ جس سے آپ جیسمر مل رہا ہے سر کس نے بنایا تھا سر ہیرا سنگھ نے بنایا تھا اسی کے نام سے ہیرا سنگھ سے ہی اس کا نام ہیرا نگر آ رہا ہے کوئی یاد رکھنے کی مموری یاد رکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہیرہ سنگھ آپ کو آ گیا ہیرا نگر یاد آ گیا اچھی بات ہے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے پڑھ لینی ہے اس میں بات کیا ہے کیا اقت پاس جو ہیرا سنگھ کون تھے سر ہیرا سنگھ دیان سنگھ کے بیٹے تھے وہ جو ہیں وہ گلاب سنگھ بھائی تھی ملتب سیدھا سیدھا کہیں ہم تو ہیرہ سنگھ جو ہیں ہیرہ سنگھ آ رہے ہیں سر بانجے بتیجے آ رہے ہیں بتیجے کس کے مطبع بھائی کے بیٹے جو گلاب سنگھ ہمارے گلاب سنگھ ان کے بھائی دیان سنگھ دیان سنگھ کے بیٹے آ کے پاس ہیرہ سنگھ آ رہے ہیں اور ہیرہ سنگھ نے ہی اس کی کارنسٹریکسنگ کرائی تھی اپنے بات جو آپ نے اس میں یا رکھنی ہے کہ آپ کے پاس اس فورٹ میں جو جیس منگر فوڑ ہو گیا یہ ہی را نگر فوڑ ہو گیا اس میں آپ کے پاس فیزل مطلب آپ کے ایک انچی میں ریمپڑ وال دیکھنے کو ملتی ہے اسی فوڑ میں نمہ سیکن دو پیپل کے ٹریز دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایک ویل دیکھنے کو ملتی ہے دیکھنے کو ملتی ہے کالی ٹیمپل جو ہے ماتاکالی کے ٹیمپل بھی آپ کو اسی پھورٹ کے سینٹر کمپلیکس میں دیکھنے کو ملے گا جو جیمپارٹر باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی اس پورٹ کے لیٹر پہلی بات اس کو بنایا ہے کس نے تھا ہیرہ سنگھ نے ہیرہ سنگھ کون تھے سر بتیجے آ رہے ہیں گلاب سنگھ کے گلاب سنگھ کے بائی دیان سنگھ آ رہے ہیں اچھی بات ہے دوسری بات آپ نے یہ آ رکھنی ہے اس پورٹ میں آپ کے پاس دو پیپل کے ٹریز فلی گرون ٹو پیپل ٹریز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک ویل بھی دیکھنے کو ملے گا اور ایک کالی ٹیمپل جو ہے یہ بھی آپ کے پاس اس کے سنٹر کمپلیکس میں دیکھنے کو ملے گا اپنٹر بات اور ایک کے ایک میں جو ریمپٹ وال ہے فیصل جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو اس پورٹ میں دیکھنے کو ملے گی تو یہ کچھ اپنٹر باتیں ہیں جو آپ کو ہیرہ نگر کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے یاد ہونی چاہیے آگے بڑھیں گے سر اگلا جو سیونتھ نوم پر آپ groß wyd آ رہا ہے وہ آپ کے پاس بدروہ پورٹ آ رہا ہے بدروہ کلا جیسی آپ کہتی ہیں جو بات اس کے لئے آپ نے یار رکھنا یا وہ اس طرح سے کہ آپ کے پاس جو بدروہ بتر سوٹ جو پرزنٹ لیں آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے اس کے دو اپانٹر پارٹس ہیں اور ان دو پارٹس کو سپریٹ کرتی ہے سربیٹ میں سے ایک ٹورٹ نکلتا ہے وہی ان دو پارٹس کو hice پرٹ کرتا ہے جو مانا جاتا ہے جو اکاכש فورڈ کا جو اوپر والا حصہ ہے جو اوپر والا سیکشن ہے اس فورڈ کا اسے کنگ ناغپل ٹھیک ہے جی کنگ ناغپل نے میڈیویل پیر میں بنایا تھا وہ جو لور پورشن ہے اسے کانسٹرکٹ کیا تھا انتی اندہ نائنٹین سینچری جورنگ دے رول آف چمبہ کنگز ٹھیک ہے دو امپارٹن بات اس میں یہاں رکھ لینی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس بدرہ فورڈ کے بارے میں بات آئے گی جو اپر پورشن ہے اس کو اسے سب میں بات تو اب آپ کیسے یاد رکھیں گے کتے ابواح بام جاہے گا کہ بھول گی اگر رکھنے آگے بات کیا ہے وہ پورشن ہے وہ یاد ہو جائے گا اور پورشن نے آپ کے پاس آگے بڑھیں اور پورشن کے لیے اور دانیدار چلیے کہ کس ڈسٹرک میں مل رہا ہے سر نن ادھر دن رجوری تو ڈسٹرک رجوری میں آپ کے پاس دانی دار فورٹ مل رہا ہے اب بنوایا ہے کس نے تھا اس کے بارے بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس مہاراجہ گلاب سنگھ تھے جب انہوں نے اٹھارہ سو سالیس کے آس پاس یہ جو آپ کے رجوری ہے اس کو اپنے کانسٹرکٹ اپنے ادھیکار میں لیا تھا تو جو آپ کے پاس میاں ہتاؤ جو تھے انہیں مہاراجہ گلاب سنگھ نے گورنر کے طور پر وہاں ادھیکار کیا تھا وہاں جو ہے نیوکت کیا تھا مہاراجہ گلاب سنگھ نے میاں ہتاؤ کو گورنر آف رجوری بنایا تھا اوہ جو میان ہتاؤ جو ہیں ایٹین ہنڈرین فورٹی سکس سے لے کر ایٹین ہنڈرین فیوٹی سکس تک وہیں پہ رہی تھی کہاں پر رجوری میں رہی تھی اسی دوران انہوں نے اس فورٹ کا جو دانی دار دانیدار فورٹ ہے اس کی کارنسٹریکشن شروع کی اور ایٹین ہنڈرین فیوٹی فائے میں اس کی کارنسٹریکشن کمپلیٹ ہو گئی تو جب بھی آپ کے پاس ایگزامنیشن کوششن آ جائے کہ دانیدار فورٹ جو ہے اس کو کس نے بنایا تھا تو آپ کے پاس آن سن آن چاہیے میاں ہتاؤ تو میاں ہتاؤ کون تھے سر گورنے تھے اور اس گورنے کو کس نے بنایا تھا مہاراجہ گلاب سنگھ نے بنایا تھا ایٹین ہنڈرین فورٹی سکھ سے فارمر سے کسانوں سے گرینز کی صورت میں ان گرینز کو اسی فورٹ میں ڈھم کیا جاتا تھا پھر بعد میں بھیجا جاتا تھا اب آپ یاد کیسے رکھیں گے چلی سر آپ کو دکھاتے ہیں سر آپ یاد کیسے رکھیں گے کوشش کریں گے تاکہ میمرائز ہو جائے دیکھئے جب بھی آنکھ پاس دانیدار کی بات آئی گی تو آپ دائیں یاد رکھیں گے کشمیر میں دائیں ہم جو ہے چاہل کے گرینز جو ہیں ان کو دائیں بولتے ہیں تو آپ کو پتہ یہ سر دائیں آپ یاد رکھیں کوئی ہمارے دوست کسان دوست جو ہیں کوئی مزدور دوست زمین سے آ رہے تھے ان کے ہاتھ میں دائیں تھی سر ٹھیک ہے جی تو دائیں چلتے چلتے ان کی دائیں پیچھے بوری میں سے گر رہی تھی پیچھے کوئی انسان چالے تھے کشمیری دوست مارے بھائی کوئی پیچھے چالے تھے انہیں ان کو آواز دی کیا آواز دی بولا میاں جی ہو جناب بولتے ہیں نصر جیسے ہم میاں جی آپ کی دائیں گر رہی ہے لیکن جو چل رہے تھے انہوں نے سنائی نہیں دیا پیچھے پیچھے آواز دینے والا تھے وہ کشمیری تھے پھر وہ کشمیری اپنی کشمیری باشا پر آئے ہتو ہتو یہ بھائی آپ کے جو دائیں ہیں وہ گر رہی ہے ہتو جو کشمیری میں جس طرح سے بولتے ہیں تو آپ نے ہتو سے آپ نے ہتاؤ یا رکھ دیا اور میاں سے آپ نے میاں یا رکھ دیا سارے کوشش کر رہے ہیں تاکہ میمرائز ہو جائیں تو میاں پہلے اس نے میاں جی بولا پھر آپ کو کشمیری پر آگئے وہ تو پھر انہوں نے سنا اس کے تو پھر انہوں نے اپنی بوری جو اچھے سے بند کر دی تو یہ چیز آپ نے یا رکھنی ہے کہ دائیں سے آپ نے جو ہے یہ ریلیر کر دینی ہے چلی سر آگے بڑھیں گے اگلا جو امپارٹم فورٹ آکے پاس آ رہا ہے وہ آکے پنچ فورٹ ہے چلی بات کریں گے پنچ فورٹ کے بارے میں تو آکے پاس کہاں ملے گا سر یہ یہ بڑا مشکل سوال ہے سر کس جسے میں ملے گا یا آپ دو جو ہیں وہ خود بتائیں گے اچھی بات ہے امپارٹم بات اس میں یہ ہے کہ آکے پاس اس فورٹ میں بڑی اونچی آکے پاس ریمپٹ وال دیکھنے کو ملتی ہے لگہ پینتیز فورٹ پینتیز فورٹ اونچی آکے پاس میسنری ریمپٹ وال دیکھنے کو ملتی ہے کانشٹیکشن کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی کانشٹیکشن کا جو کتاب ہے وہ مسلم راجہ جو آکے پاس عبد الرزاق آ رہے ہیں سیمٹین ہنڈر ون ان کے سر پر جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جو اورجنل کانشٹیکشن آپ فورٹ it was started by مسلم راجہ آپ پنچ عبد الرزاق in سیمٹین ہنڈر ون یہ چیز آپ نے یا رکھ لینی ہے جس کی وال ہے سر اس کی وال کو پھر بعد میں سیمٹین ہنڈر ون سیمٹینائن میں رستم خان جی نے جو ہے کمپلیٹ کیا تھا بنا کر جب پھوٹ کی بارے میں بات آئے گی تو آپ کا آنسر جو ہے عبد الرزاق آ جائے گا کیونکہ عبد الرزاق نے اس کی کانشٹیکشن سٹارٹ کرائی تھی اس تاروں سو ایک میں لیکن جو آپ کے پاس دیوار آ رہی ہے جو وال آ رہی ہے اس کو رستم خان نے سیمٹین ہنڈر سیمٹین ہنڈر ون بنایا تھا اگر آپ کے پاس سیدھا کوششن آتا ہے کہ آپ کے پاس پنچ پھوٹ کو کس نے بنایا تھا تو آپ کا آنسر جو ہے سیدھا سیدھا عبد الرزاق آنا چاہیے اندہی ایراب سیمٹین ہنڈر نے بانے چلی آپ یاد کیسے رکھیں گے اس کو دیکھیں سر آپ یاد رکھیں گے کہ پنچی جو ہمارے دوست ہیں جو پنچ میں رہنے والے پنچی دوست ہیں چاہے پھر وہ سردار دوستوں مسلم دوستوں ہندو دوستوں کوئی بھی ہو پنچی وہاں کے رہنے والے رہتے ہیں وہ ہمیشہ مالکی رضا میں رہتے ہیں یہ یاد رکھی گا آپ کوئی بھی پنچی دوست آپ کو مل جائے وہ ہمیشہ آپ کو شکرانے میں ملے گا وہ رضا میں رہے گا پنچی لوگ جو ہیں رضا میں رہتے ہیں تو آپ یاد رکھیں گے پنچی رضا میں رہتے ہیں تو رضا سے آپ کے پاس رضاق یاد ہو گیا عبد الرضاق پنچی سے یاد ہو گیا تو یہ کچھ امپارٹن فورٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو knowledge ہونی چاہیے as far as your examination is تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد thank you thanks a lot for watching